بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے شو بیس کے دنیا کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم محروف ٹی وی مذبان اور رکن قامی اسملی عامر لیاقت کی وفات کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی تیسری اہلیات دانیا ملک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا سارفین عامر لیاقت کی موت کا سبب دانیا کو قرار دے رہے ہیں سارفین کے مطابق دانیا نے عامر لیاقت کی ذہنی حالت خراب کی اس لیے وہی ان کی موت کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے تاہاں دانیا شاہ کی حماعت میں ادھکار ارمینہ رانا خان اور یشمہ گل سامنے آئی ہیں ادھکار ارمینہ نے انسٹیگرام سٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کی جس پر لکھا تھا کہ مانو یا نہ مانو دانیا نے عامر لیاقت کو کھا لیا ہے ادھکار نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس پوسٹ پر تفسرہ کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا اب آپ ایک کم عمر لڑکی کو اس طرح پریشان کریں گے کیا اب تک آپ نے عامر لیاقت کی موت سے کچھ نہیں سیکھا دوسری جانب یشمہ گل نے کہا کہ دانیا شاہ کو چھوڑ کر گئی ایک زندگی پہلی ہی جا چکی ہے اب دوسری زندگی کھونے کا خطرہ مول نہ لیں نئے مالی سال کے بجٹ میں فلم کو سنت کا درچہ دے دیا گیا مالی سال دوہزار بائیس تیز بجٹ دستویزات کے مطابق ایک عرب روپے کی لاغت سے ناشنل فلم انسٹیٹیوٹ پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلیٹی اور ناشنل فلم سٹوڈیو کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جبکہ سینما پروڈکشن ہاؤسز فلم میوزیم پوسٹ پروڈکشن فیسلیٹی کو سی ایس آر سنت کا درچہ دیا جا رہا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ دوزار اٹھارہ کی فلم و کلچر پولیسی پر عمل درامت کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو سنت کا درچہ دیا جا رہا ہے اور ایک عرب سے روپے سلانہ کی لاغت سے بائننگ فلم فائنانس فنڈ قائم کیا جا رہا ہے جبکہ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پولیسی شروع کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ فلم سازوں کو پانچ سال کا ٹیکس ہالی جے نئے سینما گھرو پروڈکشن ہاؤسز اور فلم میوزیمز کی قیام پر پانچ سال کا انکم ٹیکس اور دس سال کے لیے فلم اور ڈراما کی ایکسپورٹ پر ٹیکسٹری بیٹ جبکہ سینما اور پروڈیسر کی آمدن کو انکم ٹیکس سے استشنا دیا جا رہا ہے معروف امریکی ریسلر جان سینہ روسی حملے کے بعد یوکرین سے ہجرت کرنے والے ڈاؤن سینڈروم میں مبتلا مدہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے یوکرین پر روسی حملے کو تین ماہ سے زائد ہو چکے ہیں اس دوران کروڑوں یوکرینی شہری بے گھر جبکہ لاکھوں دوسرے ممالک میں ہجرت پر مجبور ہوئے ہجرت کرنے والے یوکرینی شہریوں ایک ڈاؤن سینڈروم کا شکار انیس سالہ نوجوان مشا بھی ہے جو اپنا گھر تباہ ہونے کے باعث اپنی ماہ کی ہمراہ یوکرین سے جان بچا کر پڑوسی ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہے ڈاؤن سینڈروم کا شکار نوجوان معروف امریکی ریسلر جان سینہ کا مدہ ہے جبکہ مشا کی کہانی سوشل میڈیا کی زینت بنی تو جان سینہ اپنے مدہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے جان سینہ اور ڈاؤن سینڈروم میں مبتلا نوجوان کی ملاقات کی ویڈیو ڈیو 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 ای نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کی جسے اب تک ہزاروں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹیوی ایو ایسے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی